اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے دو بہادر ججز نے کمال کر دیا ہے بلکل سارا پانسہ پلٹ گیا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس باور ستار نے آج امران خان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دینے کا صاف صاف اندیہ دے دیا ہے دو ٹوک انکار ہو چکا ہے آج نیب کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا کیس تھا امران خان اور بشرا بی بی کا نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اور گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے خلاف یہ کیس تھا اس کی سماعت کی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس باور ستار نے آج کوئی ایک بات بھی نیب سے نہیں بن پائی بہت بری طرح سے نیب آج ایکسپوز ہوا ہے صاف انکار ہے جسٹس باور ستار اور میاں گل حسن اور انگزیب کا بہت ہی تہل کا خیز یہ سماعت تھی سب سے پہلے سوال اٹھایا گیا اس کالپ نوٹس کا جس کالپ نوٹس کو بنیاد بنا کر امران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی عدالت میں آج کھل کر سامنے آگئی کہ یہ جو ایک میجک ڈیٹ ہے کہ ایک دن امران خان ایک کیس میں باہر آتے ہیں اور دوسرے دن امران خان کو ایک دوسرے کیس میں کالپ نوٹس کی بنیاد پر گرفتار کر لیا جاتا ہے عدالت نے آج واضح کیا کہ یہ جو کالپ نوٹس ہے یہ مبہم ہے یہ ویگ ہے نیب کا نوٹس جاری کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ نیب کے اس طرح کے کالپ نوٹسز کو کئی بار کل ادم قرار دے چکی ہے میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ایسے نوٹسز کو میں کئی مرتبہ کل ادم قرار دے چکا ہوں کیا نیب اپنے اس کالپ نوٹسز کا دفاع کر پائے گی اگر نیب کی انکوائری بلغارین سیٹ سے متعلق ہے تو وہ نوٹسز میں لکھ دیتے جیسے میاں گل حسن اور انگزیب کا مقالمہ ہوا یہ نیب کے پروسیکیوٹر کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امران خان کو تیرہ جولائی کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے تیرہ جولائی ایک میجک ڈیٹ ہے کہ اسی دن آپ امران خان کو گرفتار کرتے ہیں عدالت نے یہ بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ نیب اگر گرفتار نہ کرتا تو امران خان اس دن جیل سے باہر آ جاتے نیب کا پہلا کالپ نوٹسز تو درست نہیں دوسرا ہمیں دکھا دیں آپ نیب کے مبہم کالپ نوٹسز پر گرفتاری کا جواز کیسے پیش کریں گے یہ عدالت آج ہی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے جسے میاں گل حسن اور انگزیب کا یہ مقالمہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا نیب نے توشہ خانہ تحائف جمعنا کروانے والے تمام آفیس ہولڈرز کے خلاف کوئی آج تک ریفرنس دائر کیا ہے یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے تو عدالت نے آج پوچھا کہ بے شمار آفیس ہولڈرز میں سے کسی ایک کے خلاف بھی نیب نے آج تک کوئی ریفرنس دائر کیا ہے انہوں نے کہا کہ نیب سے ایک ڈاککومنٹ مانگا گیا ہے جو نیب کی ٹیم سے مانگا گیا ہے ابھی تک آپ ہمیں اس پر مطمئن نہیں کر سکے جس طرح کال اپ نوٹسز پر گرفتاری ڈالی گئی ایسے بیس کال اپ نوٹسز کو میں کل ادم قرار دے چکا ہوں نیب کے وہ کلاسے بار بار یہ عدالت پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کا جو کنڈکٹ ہے کیا آپ واقعی ازاد ہیں لیکن وہ عدالت کا ہر سوال جواب کا جواب دینے میں بہت بری طرح ناکام رہے انہوں نے کہا کہ نیب غیر جانبدار ادارہ ہے نیب اگر واقعی ازاد ادارہ ہے تو دکھائے توشہ خانہ کے معاملے میں باقی لوگوں کے خلاف کیا کسی کاروائی کا آغاز کیا گیا اگر کیا گیا تو کب کیا گیا پھر اس کے بعد میاں گل حسن اور انگزیب نے ان نوٹسز کو مزایہ ویگ اور مبہم قرار دیا عدالت بار بار کہتی رہی کہ آپ اپنی نیک نیتی ثابت کریں جو نیب کے پروسیکیوٹر نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ نیب کے کئی کال اپ نوٹسز ایسی ہیں جن پر ہم نے گرفتاری سروکا نیب کا پہلا کال اپ نوٹس بلکل درست نہیں ہے ہمیں دوسرا دکھائیں آپ نیب کے مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتاری کا جواز کیسے پیش کریں گے پھر عدالت نے واضح کیا کہ آج ہی ہم اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں عدالت کو مطمئن کریں کہ نیب اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ناظرین اکرام پاکستان کے بچے بچے کو سب پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کمپنی سرکار کس طرح سے اپنے مضموم اور گھٹیا مقاصد کے حصول کے لیے نیب اور حکومت کو استعمال کر رہی ہے نیب کہاں سے مونیٹر ہو رہا ہے تو آج انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ نیب اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اور نیب ثابت کرے کہ وہ اپوزیشن کے بازو مرودنے کے لیے بطور عالی کار استعمال نہیں ہو رہا اور میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ کیا نیب نے توشہ خانہ سے تحائف لینے پر کسی اور کے خلاف کارروائی کی ہے کیا کابینہ ڈوین کی فیرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی توفہ توشہ خانہ میں جمع کروایا ہے یہ بھی سوال پوچھا کہ نیب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے تو وہ ثابت نہیں ہو رہی نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ازاد کارروائی کر رہا ہے نیب نے دیگر زیادہ مہنگ تحائف پر اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہیں اور کیسے کی نیب نے صرف یہ کیس پیک اپ کیا اس کی وجہ کیا بنی میاں جسید میاں گل حسن اور انگزیب نے یہ بھی بولا کہ کیا نیب نے سیکرٹری کابینہ کے کردار کا تعیون کیا نیب کو بلغارین سیٹ کے توفے سے متعلق کب معلوم ہوا اور ان کو اس نوٹس کے اندر اس کا ضرور لکھنا چاہیے تھا نیب نے گراف جیولری کے ایک توفے کی بنیاد پر پہلا ریفرنس دائر کیا دوسرا ریفرنس بلغارین سیٹ کے توفے کی بنیاد پر بنایا گیا نیب کے پروسیکیوٹر نے ان کو بتایا اس کے بعد بابر ستار نے کہا کہ چیئرمن نیب دیگر چھپن تحائف کو الگ سے کیسے دیکھ سکتا ہے یعنی عدالت کا یہ واضح موقف ہے کہ ایک کیس میں ایک ہی طرح کے وقوعے میں ایک ہی طرح کے معاملے میں صرف ایک گرفتاری ہو سکتی ہے ایک ہی کیس بان سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک وقوعے پر ایک طرح کے مقدمے پر آپ مختلف کیسز بنائیں جب ایک میں ملزم بری ہو جائے پھر اس کو آپ دوسرے کیس میں گرفتار کر لیں تو عدالت نے یہ سوال پوچھا کہ جو چھپن تحائف ہیں تمام توشہ خانہ سے متعلق ہیں تو ایک کیس کیوں نہیں بنا آپ نے اس کو الگ سے کیسے کر لیا نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانون میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے حالانکہ عدالت اس چیز کو واضح کر چکی ہے پھر اس کے بعد عمران خانہ اور بشرا بیبی کا جو کیس تھا اس کی سماعت اکیس تاریخ تک ملتوی ہو چکی ہے اکیس اگست تک لیکن آج جو بہت بڑے بڑے اپسٹ ہوئے ایک تو آج عدالت نے غیر معمولی سوالات اٹھائے نیب کی آزاد ہونے پر عدالت نے غیر معمولی سوالات اٹھائے ان تمام کال اپ نوٹسز پر اور میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات جیسے جیسے عالی عدلیہ کے اندر آتے جاتے ہیں تو وہ تمام کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا بریک تو ہے کہ عدالت یہ پوچھتی ہے کہ جو سیکرٹری کابینہ ہے وہ تو توشہ خانہ کا کسٹوڈین ہوتا ہے وہ توشہ جمع نہیں کرواتا تو سیکرٹری کابینہ نے اقدامات کرنے ہیں نیب نے سیکرٹری کابینہ کو مرکزی ملزم کیوں نہیں بنایا تو یہ بہت بڑا چینج ہے کہ عدالت ڈیریکٹ ان پوائنٹس پر جا رہی ہے کہ آپ نے جو اصل بندہ ہے جو توشہ خانہ کا کسٹوڈین ہے محافظ ہے آپ نے اس کو یہاں پہ مرکزی کردار کیوں نہیں بنایا وہی بات جو سائفر میں بھی آئی تھی کہ سائفر کا معاملہ تو آزم خان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہاں پہ اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں تو عدالت یہاں پہ یہی پوچھ رہی ہے کہ اصل جو معاملہ تھا وہ تو سیکرٹری کابینہ کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ملزم بننا چاہیے تھا اس کو تو آپ نے ملزم بنایا ہی نہیں اور اگر کوئی تحائف لے کر جاتا ہے تو مرکزی ملزم تو وہ بن ہی نہیں سکتا تو نیب نے کیا سیکرٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا لیکن آج مکمل طور پر جو ہے پروسیکیوشن ناکام نظر آئی نیب کے پروسیکیوٹر آج مکمل طور پر ناکام نظر آئے عدالت نے یہ واضح کیا کہ گفٹ جمع نہ ہو تو ذمہ داری سیکرٹری کابینہ کی ہے اور پرنسپل ایکیوز سیکرٹری کابینہ ہونا چاہیے اس کو جواب دے ہونا چاہیے پھر بیریسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ سر دیکھیں نیب کے تمام کیسز بالکل بدنیتی پر مبنی ہے اور بڑے سخت سوالات کیے گئے آج عدالت کی جانب سے لیکن آج نیب کے لوگ جو تھے ان کے پروسیکیوٹر عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے نیب کے مطابق ایک سو آٹھ میں سے اٹھاون تحائف غیر قانونی طور پر عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھے ایک گفٹ میں سزا ہو چکی اور باقی ستاون کا کیس بنایا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا کوئی نیا کیس نہیں بنایا جائے گا تو عدالت نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک اکرنس پر ایک واقعے پر صرف ایک ہی کیس بن سکتا ہے آج جیسز بابر ستار اور جیسز میاں گل حسن اور انگزیب نے بالکل انکار کر دیا ہے اور صورتحال کافی بدل چکی ہے عمران خانہ عدالت نے اس بدنیتی کو بھی واضح کر دیا کہ وہ جو ایک میجک ڈیٹ ہے تیرا تاریخ کی اس دن عمران خان بری ہونے جا رہے تھے لیکن اسی دن یہ کال اپ نوٹس پر عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس سے نیب کی اور نیب کو چلانے والے ہینڈلز کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے فرناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا